اور انار بھی وہ کھیا رہا تھا کہیں لگے ہوئے ہیں اسی جگہ پہ وہ جو پرانے پودے ہیں ان کو نکال کے نئے پودے پھل دار لگا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو جی کیا حال چال ہیں آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہیں جی بلکل ہم بھی سبردست ٹھیک تھاک ہیں تو جی شروع کرتے ہیں جی آج کا ویلاگ اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ویلاگ کو آگے بڑھنے سے پہلے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیا ہوگا بلکل ہم ایک نئی ریولیشن نیا انقلاب لے کے آ رہے ہیں یہاں پہ ہاں جی بیگم صاحبہ کیا حال چالیں میں ٹھیک تھاک ہوں اور یہ دیکھیں یہ بڑے صبح سے نا انگور لے کے آئے ہوئے ہیں اور اتنے خوش ہوئے جا رہے ہیں کہ ہمارے پودے پہ نا انگور بھی لگے ہیں انگور بھی لگ گئے ہیں یہ الفی سے انگور چپکا ہوئے ہیں یہ دیکھیں جی کیسے انگور ہے اتنے سے پودے پہ انگور اس میں آپ کو وہ بنا لیا ہے بے وکوف مامو بنا لیا ہے مامو مامو نہیں یہ اروجینل انگور ہے اور اروجینل لگے ہوئے ہیں تو یہ ہم پودے لے کے آئے تھے انگور کا اور اتنے دونوں باپ بیٹا اتنا خوش ہے میں بتا نہیں سکتی اچھل اچھل کے بہنے کا کوئی بڑی ساری بیل ہوگی اوپر چڑی ہوئی ہوگی اس کے اوپر انگور لگے جب آ کے دیکھا تو یہ ننہ منہ سا پودے تھا انگور تو ہے نا یہ دیکھیں انگور تو ہے نا اور انار بھی وہ کہہ رہا تھا کہیں لگے میں ہے انار لگے ہوئے نہیں انار کا یہ پودا ہے یہ پود انار کا ہے وہ بڑا والا دوریز اچھل اچھل کے بتا رہا تھا انار بھی اتنے اتنے لگے ہوئے ہیں انار نہیں انگوری تھا تو اچھا نا بھائی ساب بھائی ساب سین کچھ ایسا ہے کہ ہمارا یہ موٹ بنا کھڑا ہے یہ پودے تو ہم نے بڑے کر لی ہے کافی بڑے ہو بھی چکے ہیں جگہ ہمارے پاس ادھر ٹاور میں بھی ہے لیکن تھوڑی ہے چونکہ ہم نے یہاں پر بنانا ہے اس حساب سے ہے یہاں پر ہمارے پاس یہ پودے ہیں یہ ہیں کافی بڑے ہو چکے ہیں اور اب دل بھی نہیں کرتا ہے ان کو نا ہاں جی بلکل ایسے ہی ہے اور ہم یہ نہ پھالتے پودے لے آئے ہیں سارے ہی تقریبا پھالتا رہے ہیں اور پھولڈا رہے ہیں اس میں میں ایک سنجامنا بھی لے کے آئے تھا پتہ نہیں سنجامنا کونسا ہے جب لگ جائے گا سنجامنا بن جائے گا یہ انجیل ہے انجیر ہوتا ہے انجیر بنا دیا ہے انجیر 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 انجیل یا انجیر زبور ترات زبور انجیر قرآن مجید یہ انجیر ہے اچھا یہ انجیر ہے اس کے لئے انجیر ہے یہ غلطی ہو گئی اس کے لئے معذرات اتنی بڑی غلطی بھی نہیں ہے اور یہ سنجاونا ہے تو اس طرح جناب جی یہ جامن ہے یہ والا اور یہ ہے چمبلی یہ انگور ہیں اور وہ انار ہے صحیح ہے اور ایک یہ بھی انگور کا پودا ہے صحیح ہے کھٹے کھٹے پتے اس کے لاغ بھی رہے ہیں لاغ رہے ہیں یہ اور ہے وہ اور ہے تو بھائی صاحب سین جی ہے کہ میرا یہ موڈ ہے کہ ان میں سے کچھ پودوں کو نکال دیتے ہیں کچھ کو نہیں نکالتے ہیں جیسے یہ ہے اس کو ایک نکال لیتے ہیں کیا خیال ہے یہ ہم یہ جڑوں سے نکال لیں گے ہوں گے ہوں گے صحیح ہے تو ہی مزہ کا یہ ہے MAYOR میں کہتا ہوں کچھ ہم پھالدار پودی گھر میں بھی لگائیں کچھ ادھر لگاتے ہیں کچھ یہاں پہ لگا لیتے ہیں آپ کا ویسے کیا دل کرتے ہیں کیا ہونا چاہیے یہ ادھر یا ادھر یہاں ویسے جگہ کوئی نہیں ہے یہاں کی میں زمین سے بھی کوئی سیٹسفائی نہیں ہوں وہ پھر بھی اچھی ہے وہاں پہ بھی مٹی شٹی ڈالی ہوئے ہم نے وہاں پہ زوب بنانا ہے وہاں پہ چیزیں بنانے کی تو دیوار والی سیٹس ساری کور ہو جائے گی ہاں پرندے وہ بھی کھا جائیں گے آپ کے زوب کے ممبر بھی کھا جائیں گے یہ فروت جگہ ہمارے پاس یہ والی بھی ہے یا تو یہ پھر دیوار گی رہیں گرا کے ادھر اور بڑا کریں اس کو یہ سام دیوار کا گرا دے نا یہ والا تو ہمارے پاس اور پاس نا یہاں پہ جگہ ایسے کافی ساری بن جائے گی ہاں ویسے ہے تو مزے کی بنے گی ہاں یہاں پہ ہم فالشل لگا سکتے ہیں یہ انگور کی تو بیل ہوتی ہے یہ تو اوپر چڑھاتے ہیں ہم ہے نا یہ تو بیل چڑھانے والی ہے ہاں یہ ویسے یہاں جگہ نہیں ہے اس لون میں جگہ نہیں ہے اس لون میں نہیں ہے چلو دیکھنے والوں سے آج کے دن یہ پاودے پڑے رہے ہیں دیکھنے والوں سے مشرق کر لیتے ہیں ان کو ایک دفعہ لوکیشن بھی دکھا دیتے ہیں یہ وہاں سا جاکے دکھاؤں وہ تو پھر ہمیں بنانی پڑے گی دیوار بنانی پڑے گی دیوار بنانی پڑے گی یہ دیوار بیچ والی گرانی پڑے گی اور ایسے ہی سیدھے آگے دیوار بنانی پڑے گی تو اس کے لئے تو پھر ہمیں انٹی اور لینی پڑے گی یا انٹی لے لیں پھر ابھی دیکھ لو پوچھ لو نا آپ لوگ کیا مشورہ دیتے ہیں کیونکہ میں نا میں کوتا ہوں یہ دیوار آپ کا کونہ نظر آرہاں یہ کونہ اس کونے سے اس کونے تک یہ اگلی والی دیوار یہ بلکہ میں اونچہ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایسے دیکھیں نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو امید تو ہے کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا تو یہ والا حصہ یہ درخت کھڑا نہیں ہے کی کروالا یہ بھی ہماری طرف بھی ہے یہ والا تو ایسے ہے کہ یہ جگہ ہمارے پاس بن جائے گی پھر یہ ہے کہ ہمیں کوئی پانچ سا سو انٹیں اور لینے پڑیں گی اس سے پھر یہ ہے کہ یہ دیوار ہم آگے تک لے جائیں مطلب یہ دیوار یہ گر جائے گی ایسے آگے تک بن جائے گی اور پھر وہاں پہ ہمارا یہ حصہ بن جائے گا کورپیوں کا فالٹ پڑا ہے ہاں جی ضائع ہو رہا ہے ہاں جی یہ ہمارے ادھر نہ مطلب وہ چیزیں گروہ کرنے میں کام آئے گا ہاں جی یہ بھی صحیح ہے خیر ہے انٹیں پھر لینی ہے اتنے کو لمبا چوڑا سیاپا تو نہیں ہے نا ہاں بالکل ایسی ہے یہ مشورہ آپ لوگوں نے دینا ہے چونکہ ہم نہیں چاہ رہے ہیں کہ ہم اگر سیاپا ڈالیں بھی صحیح نا تو مشورہ سیاہوں سے کر لیں ہم اکثر غلط مشورہ کرتے ہیں اور غلط کام کر جاتے ہیں وہاں بنا لو وہ جہاں وہ پودے لگے ہوئے ہیں نیا لون یہاں بنا لو نہیں نہیں یہاں پہ تو پھر یہ ہے کہ یہ فارس کو کھارنا پڑے گا ایسے تو نہیں ہوگا ہاں جی پھر انٹیں نکالنی پڑے گی جگہ بنانی پڑے گی پھر ہی وہاں پہ پودے لیں گے لیکن یہ بھی تھوڑی جگہ ہے یہ جگہ تھوڑی ہے میرے ذہن میں صرف یہی جگہ آرہی بار بار یہ والی نا یہ والی ایسے تو اچھا جی یہ پودے جو ہے نا پھالدار اور بھی پھر لے لیں گے اگر یہ جگہ بنائیں گے پھر اور بھی پھالدار پودے لیں گے اس سے پہلے پہلے آپ لوگوں سے مشورہ کریں کیونکہ آپ لوگوں کی رائے کے ساتھ بھی ہم نے جلنا ہے اور آپ لوگوں کی مشورہ اکثر ہمارے بڑے کام آتے ہیں یہ دیکھیں ایسے جگہ ہیں ان میں سے بھی کچھ پودوں کو نکالتے ہیں جو کہ گھنا کافی ہو چکا یہ بھی نا ادھر چلتے میں دکھاتا ہوں آپ اب یہ دیکھوڑے جگہ بنتی سبزی کا میں آپ کو دکھوں بھائی صاحب ہمارے سبزی دیکھیں کتنی بڑی ہو گئی ہے آج میں نے اس کی گوڑی کرنی ابھی لازمی کنیس کے اندرے ہیں گھاس بڑی بن چکی ہے صحیح 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 گھاس مکس ہوئی پڑی ہیں یہ والے سیڈ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہم نے تقریباً سارے پودے لگا دی ہیں اس جگہ پہ اور یا تو پھر یہاں پہ ہم نے کچھ کام کرنا ہے اس سیڈ پہ بھی ہم نے کام کرنا ہے اس سیڈ پہ بھی ہم کچھ اور نہیں کر سکتے ہیں آپ کا زو بڑا پھیل جانا ہے یہاں تو نہیں جگہ بنتی سبزیوں شیرو ادھر کیا کر رہا ہے سبزیوں لیں گونڈا یہ ادھر اور پودے ابھی نہیں لگاتے ہی جب تکاں مکمل نہیں دیکھانا ہاں جو لگا لیا میں یہاں صحیح ہے کیونکہ دیواروں کے ساعت ہم نے کچھ چیزیں بنانی بھی تو ہے ہم نے اندھر بھی بنانی ہے آپ نے کچھ بھی بناننی ہےнийiddag کچھ دیواروں کے ساتھ بھی ہم نے وہ دبے شبے سےباسج گلد و چییزو سارے بنا نی وہ اس实ی دSpace پودے لگا دی تو بیچ میں سارا کام خراب ہو جانا ہے اچھا بچہ ابھی میں اس کی گوڑی کر لیتا ہوں دھوپ تو کافی بڑی ہے بیگم کو میں نے بڑا زبادستی پکڑا وہ میں نے کہ میرا کیمرہ پکڑا سار میں درد ہوتی ہے وہ سائے میں آپ کو نظر آ رہا ہے ادھر میرا سائے وہ پیچھے ان کا سائے ہے آواز سے میں نے کہا پہچان نہ ہو تو سائے سے پہچان ہو جائے گی بڑا لوجک ہے بھائی اور کیا اچھا جی بھائی صاحب گوڑی کر لیتے ہیں تھوڑی سی چونکہ اس میں یہ گھاس پوس بہت ہو چکا ہے تو پانی پھر اس کو تو کل لگائیں گے اس دوسری والی سبزی کو آج لگا لیتے ہیں پانی کیوں پانی کیوں کل لگائیں گے اس کو یہ کچھ گھاس اوک جائے گی اگر ابھی لگائے رہے ہیں تو یہ پھر ہری ہو جائے گی ساتھی پودے نکالی جا رہے ہیں یہ دوسرے گھاس والی اچھا میں نے پتھری بہت ہے یہاں پہ پتھر دے کے کتنی ہے چلو بھائی شیروع تو آگے ادھر ہے چل چلو 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 یہ والی گوڑی ہم نے کر دی ہے سارے والی والی واہر آگئی ہیں باقی گھاس میں نے سارا اندر سے نکال دیا اور اس کو آج تو پانی میں نہیں لگاتا کل لگاؤں گا تاکہ تھوڑا سی جو ہم نے گھاس نکالا ہے نا باہر گاندھ بوٹ وہ اچھی طرح سوک جائے پھر سے نہ اوگ جائے اس لیے نا اس کا جو ایک دن کا میں انتظار کروں گا پھر کل صبح صبح ہی پانی لگا دوں گا نہیں کل شام کو لگاؤں گا صبح بڑی اس کے بعد دھوپ بہت نہیں اکلاتی ہے تو اس طرح کرنا یہ کچھ ساف ستھرا ہو گیا مول اس کا اور آج شام کو اس سبز کو لازمی پانی لگانا ہے کیونکہ یہ دو دن ہو گیا اس کو یہ سوکھے ہوئے اور یہ اپنے اندر کے گھاس کھوسٹ جتنا بھی تھا نا وہ سارا تقریباً سوک چکا ہے تو باقی رہی بات آج جو آپ لوگوں سے ڈسکس کیا اس کے بارے آپ لوگ نے ضرور ہمیں دینی ہے اچھی سی رائے کہ ہم نہ وہ والے دیوار یہ دیوار میں آپ کو بتاؤں لمبائی کتنی ہے اس گیٹ سے لگ کے نا وہ جو گیٹ ہمارا دروازہ ہے وہ بوٹی جو ہے وہاں تک ہے یہاں سے ایسے اچھی خاصی اس کے لمبائی تقریباً کوئی بیس بائیس فٹ یہ لمبائی بن رہی ہے ایسے تو یہ بیس بائیس فٹ جو لمبائی ہے نا مطلب ہمارے پاس یہ کافی سے جگہ بن جائے گی تو آپ لوگوں نے یہ رائے ضرور دینی ہے کہ اس کو ہم کور کر لیں ایسے سڑک والی سیٹ پر خالی پڑی ہے تو بغیر استعمال کے ہے تو چلو یہ نا استعمال میں بھی رہ گی یا کہ جو جگہ ہمارے پاس آل ریڈی ہے اس جگہ پہ وہ جو پرانے پودے ہیں ان کو نکال کے نئے پودے پھل دار لگا دیں شام ہو چکی ہے اور میں نے یہ سارا پانی لگا دے یہ دیکھیں سار یہ سبزی کو پانی لگ گیا ہے اور بھی تین زبردست ہو چکی ہے یہ والی بلکہ میں نے ان پودوں کو بھی دوبارہ لگا دیا ہے اور ادھر لائٹیں وغیرہ جلا دی ہیں زور کی ساری اور کل ویسے تو میں نے یہ کہا تھا کہ میں اس کو پانی نہیں لگاؤں گا جو یہ والی تھی لیکن پھر میں نے اس کو بھی لگا دی میں نے کہا ایک ساتھ چلنا اس کا رولا بھی ختم ہی کرتے ہیں ان ولیوں کو بھی پانی لگے یہ والی جو سبزی ہے اور جو یہ سارے پودے ہیں ان کو بھی لگ چکا ہے پانی تو اب ٹائم کافی ہو چکا ہے تو خیر اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ لوگ سے ایک نئی زبردست تضطرین وی ہمارے لیٹے سے دعائیں کریں اپنے پیاروں کے ساتھ تو اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ